ونسلی ونسلیم علی سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ مولانا العظیم الحمدللہ آج ہم ریاض السالحین سے پہلی حدیث کے درس کا آغاز کر رہے ہیں ریاض السالحین ہمیشہ سے میری پسندیدہ حدیث کی کتاب رہی ہے اور یہ ساتھویں حسدی حجری کے بزرگ تھے بہت بڑے محدث امام مہیدین نبی زکریہ یحییٰ بن شرف النبوی رحمت اللہ علیہ جو دمشق کے مضافاتی علاقے نواع میں ان کی بلادت ہوئی اور ساری عمر انہیں درس و تدریس میں تدریس حدیث میں وقت گزارا ہے تو ان کی مشہور قداب ریاض السالحین جس میں تقریباً کوئی اکیس سو سے بائیس سو کے قریب حدیث ہیں آج ہم اس کے کتاب الفدائل میں سے ایک باب باب فضل قرآت القرآن یعنی تلاوت قرآن کریم کی فضیلت کا بیان اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی پہلی حدیث ہے یہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کی یہ کتاب حضرت ابی امام رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرما رہے تھے کہ ایک رو القرآن کہ قرآن شریف کو خوب خوب شوق سے پڑھا کرو بے شک فَإِنَّهُ يَأْتِيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيَةً لِيَسْحَابِ بے شک یہ اپنی قدر کرنے والوں اور اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے بروز قیامت سفارشی اور شفی بن کر آئے گا اس کے بعد آگے ایک حدیث ہے بہت مشہور بخاری شریف کے حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے دوسروں کو سکھانے کا فریضہ سر اندام دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک حدیث متفق علیہ حدیث ہے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں لیا اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں لیا حضرت امو المؤمنین سجد عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے روایتیں وہ فرماتی ہیں قولت قولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاحِرٌ بِهِ مَعَسَّرَ سَفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ یعنی وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس سے شغف رکھتا ہے اور اس کا ماہر بھی ہے تجوید کا ماہر ہے یا اس کے معانی کا یا اس کی تفہیم کا ماہر ہے تو وہ یا اس کے حفظ کا بڑا ماہر ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے حشر اور اس کی جو صحبتیں وہ بہت عالی ترین فرشتوں کے ساتھ اس کی سنگت بنا دے گا مگر اس کے برعکس وہ شخص جو یعنی وہ شخص جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے یا اس کو حفظ کرنے میں بڑی مشکل اٹھاتا ہے یا اس کو سیکھنے میں یا اس کی عربی زبان سیکھنے میں سمجھنے میں اس کو بڑی مشکت ہوتی ہے تو یہ مشکت کے زیل میں یہ ساری چیزیں آجتی ہیں تو وہ اس سے گھبرائیں نہیں بلکہ اس کے لئے دہری بشارت دہرہ عجر کا اس کے لئے ثواب کا وعدہ کیا گیا اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے سعی مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگ جو عزت سے گر جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس قرآن کی قدردانی نہیں کر سکے پھر آگے ایک باب انہوں نے باندھا ہے امام نووی نے باب و استحباب الاجتماعی علی القرآت یعنی قرآت قرآن یا ختم قرآن کی اجتماعات منعقد کرنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہ اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی منعندہ یعنی جب لوگوں میں سے کچھ لوگ جب کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اور قرآن جی کی تلاوت کرتے ہیں اجتماعی طور پر اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں وَيْتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنُمْ یہ تدارس ہے تدارسو باب تفاول سے ہے تفاول ہے تفاول اس میں ایک دو طرف سے طرفہین کی طرف سے باہمی عمل جو ہوتا ہے اشتراک عمل جو دو طرفہ ہو اس کو یہ باب جو ہے یہ گرامر میں سمبلائز کرتا ہے تو مانا یہ کہ جب لوگ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو اس کا مذاکرہ اور ممارسط کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے اور ان پر رحمت ان کو سایہ فگن ہو جاتی ہے فرشتے ان کو اپنی ملائکہ اپنے ان کو پروں میں چھپا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب فرشتوں میں پھر ان کا بڑے فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حادری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے زیادہ فیض لینے کے توفیق کا فطاہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين